میں یہ نیشنل ہسپٹل لہور سے بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو وائرل کی تھی میری بیوی کو کرونا نہیں ہے یہ نیشنل ہسپٹل والوں نے تین دن اسے کرونا وائر میں رکھا اب وہ زندگی موت کے ساتھ لڑ رہی ہے کوئی ڈاکٹر چیک کرنے نہیں آرہا یہ دیکھیں ایک دن کے نبی ہزار پہ کی اگر اس کو کرونا بھی نکلتا ایک دن کی نبی ہزار پہ کی میڈیسن دے دی ہیں انہوں نے بل بنا کے مجھے ابھی دس لاکھ رویہ بل بنا کے بتا دیا میرے صرف ظلم کے پہ ہاتھ ٹوٹ ہوئے ہیں وزیر اعظم پاکستان آپ سب کے وزیر اعظم ہو انسانیت کے وزیر اعظم ہو آپ اور ہی دیکھو اس کے ہسپٹل پہ ایکشن لو میرے صرف ظلم میری بیوی اگر مر گئی میں کسی کو بیعہ پہ کسی کو نہیں بخشوں گا چیف جیسے پاکستان آپ یہ دیکھیں میری بیوی یا کرونا کے بیعہ پہ پیشن پر آگے جالی رکھا ہوا ہے تو میرے صرف ظلم کے پہ ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں یہ دیکھیں ہسپٹل میں آپ میں پریشان ہو گیا یا بھے مجھے پوچھنی راکشہ نو دن ہو گیا دا زن میری بیوی زندگی موت کے ساتھ لڑ رہی ہے یہ آپ انہوں نے ہمارے صرف بلکل زیادتی کی ہے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے کرونا کی مریض نہیں ہے لیکن کرونا کی وائرل میں نبے ہزار پہ کی ایک دن کی میڈیسن دے دی ہے میرے صرف زیادتی ہو رہی ہے بیوی میری کو انہوں نے کرونا کی وائرل میں شفٹ کر دیا جبکہ اسے کرونا نہیں تھا اب یہ نیچے آئی سی او میں لہے ہیں اب وہ بچاری زندگی موت کے ساتھ لڑ رہی ہے کوئی ڈاکٹر اچھیل نہیں کر رہے یہاں بھی ہمیں میرے صرف زیادتی صرف میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خدارہ اللہ اللہ کے رسول کے لیے میری مدد کریں چیف جسیو پاکستان آپ اس کا ایکشن لیں فوری طور پہ انہوں نے یہاں پہ نو دن کا دس میڈیسن انہوں نے ساری یہ این نائٹی ٹو ماسک انہوں نے یہ سارے میرے اوپر ڈال دی ہیں تو خدارہ میری آپ لوگ مدد کریں میری آپ سے ٹویسٹ رہے فوری طور پہ میری مدد کریں یہ آپ ہوسپٹل کے دیکھیں وہ زندگی موت کے ساتھ اوپر لڑ رہی ہے کوئی بندہ میری مدد کرنا ہے کوئی یہاں پہ تیار نہیں ہے میں انتظامیوں سے تین دن ہوگے کہہ رہا ہوں تو کوئی اچھا ڈکٹر بلائیں میری بیوی کو چیک کرائیں اس کے کوئی گردے خراب نہیں تھا کوئی جگر خراب نہیں تھا اچھی بلی گاری پہ بٹھا کے لائے ہوں اب انہوں نے بلکل زیادتی روپسٹ ہے میری بیوی کو اگر کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار یہ ڈکٹر ہوں گے یہ ہوسپٹل ہوگا میری یہ آپ سے باہر پر روپسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو جیادہ سے زیادہ وائرل کرے خدا رہے اس کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ تر سکھائے میری یہ آپ سے سب سے روپسٹ ہے کہ وزیراعظم پاکستان چیف جسٹیزو پاکستان چیف جسٹیزو سپریم کورٹ آپ اس پہ ایکشن لیں فوری طور پہ کہ ایک دن کی نبیہ ہزار پہ کی میڈیسن کون سا سبتہ لیسا ہے جو ایک مریض کو نبیہ ہزار کی میڈیسن لگا دیتا ہے تو آپ میرے ساتھ زیادتی میرے ساتھ جو زیادتی کریں اس کے ایکشن لیں فوری طور پہ اس ہوسپٹل کے باہر کچھ انتظامیے کے بندے بھیجیں جو میری مدد کریں نہیں کریں کہ میں اپنے بچوں سمیت ہوسپٹل کے باہر اپنے آپ کو آگ لگا لوں گا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں اپنے تینوں بچوں کو بلا گے اپنے آپ کو کچھ کھا لوں گا کہ میرے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس کا فوری ایکشن لیں آپ سب دوستوں سے روکویسٹ ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں تاکہ حکام بالا کے کان تک یہ ویڈیو جائے جو میرے ساتھ یہ ظلم کے زیادتی کریں آپ لوگ یہ ہوسپٹل کو دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کتنی ظلم زیادتی ہو رہی ہے نو دن سے میری بیوی کے بارے میں کچھ ہی نہیں بتایا جا رہا مجھے یہی کہتے ہیں بھر ٹھیک ہو جائے گی دعا کریں دعا کریں کچھ ہی نہیں بتایا جا رہا کوئی ڈاکٹر نہیں چیک کرنے جاتا سوائے ایک دو ڈاکٹر کے ڈاکٹر حسن زیدی صاحب جو ہیں وہ ڈیلی چیک کرنے آتے ہیں باقی کوئی ڈاکٹر وہاں پہ نہیں آتا جونئر ڈاکٹر ہے وہاں پہ سارے پی جی ڈاکٹر ہے ساری دن سے سٹاف یہ بلکل زیادتی کر رہے ہیں یہ اتنا برا ہوسپٹل ہے تو میری خدارہ اس کی مالکان جو ہوسپٹل کی مالک ہے اُچھ سے خدارہ روپویسٹ ہے کہ نبی کے صدقے آپ بھی ایک مہاہ ہیں آپ کو بھی آپ بھی مہاہ ہیں آپ ہی نہپڑے جو آپ کے یہاں پہ نیچے بندے ان کا حق ادا کرے یہ ظلم زیادتی کرے ہیں ہر پیشن کو کرونا میں ڈال رہے ہیں ہر پیشن کو کرونا میں ڈال رہے ہیں خدارہ نبی کے صدقے آپ اس با برکت مہینہ کے صدقے میری مدد کریں میری آپ سب سے ریکویسٹر میری مدد کریں آپ لوگ